کسی چیز یا انسان کو سمنجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے متعلق چند مثالیں دیکھیں دوسروں سے توقع رکھنے والا انسان خود کبھی کچھ نہیں کر سکتا بڑے لوگوں سے ہمیشہ احتیاط اور فاصلہ رکھنا چاہیے کیونکہ جہاں دریاء ندیوں سے مل جائے دریاء نہیں رہتا جہاں آپ کو سکون ملے وہیں ٹھہر جائیں وہی آپ کا حقیقی گھار ہے سب سے عذیتناک اور بہترین دشمن وہ ہوتا ہے جو کبھی دوست رہا ہو اگر اپنی عزت و عبرو کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے انسان ہمیشہ تکلیف میں سیکھتا ہے خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے پانی جیسے بنو جو ہر رکاوٹ کے باوجود اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے دولت ایک ایسی تطلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے اور خود سے بھی بہت دور نکل جاتا ہے اگر آپ کسی انسان کے کردار کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس سے مشورہ لو اس مشورے سے آپ کو اس کے عدل و انصاف اور عقل کا اندازہ ہو جائے گا میں نے تجربے سے سیکھا ہے کہ کسی کی ذمہ داری لینا خود کو شرمندہ کرنا ہے اور کسی پر اندھا اعتماد کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر مجودگی میں کرتے ہیں خود کا دوسروں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ سورج اور چاند کے چمکنے کا وقت الگ الگ ہوتا ہے عزت وہ سفید موتی ہے جس پر اگر ایک بار داغ لگ جائے تو سینکڑ و دریا بھی اسے نہیں دھو سکتے جب لوگوں کو آپ سے کام یا مطلب نہ رہے تو وہ لا تعلقی کا اظہار کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے انسان کی سب سے بری فطرت یہ ہے کہ جو چیز اسے مستقل مل جائے اسے اس کا دل بھر جاتا ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے سراغ سورج کے تلو ہونے کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے کردار کو نمائع کرتی ہیں ساخت الفاظ استعمال کرنے سے پرہید کریں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے یہ الفاظ دوسرے انسان کو کتنی دیر تک یاد رہیں گے جو شخص اپنے غم پر اکیلے کابو پانے کا عادی ہو اس پر کسی انسان کی مجودگی یا غیر مجودگی اثر نہیں کرے گی ہمیشہ اپنے موں مزاج دماغ اور پیسے پر کنٹرول رکھیں کبھی ہمت نہ ہارو کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی ندی نے راستے میں آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے جب کوئی نفرت کا بیج بوتا ہے تو اس درخت کا سب سے کڑوا پھال اسی کے حصے میں آتا ہے اپنے آپ کو گندہ کیے بغیر آپ کسی بھی انسان پر کیچڑ نہیں پھینک سکتے آپ دوسروں سے جھوٹ بول کر اپنے برے عمال تو چھپا سکتے ہیں لیکن خود کو بے وقوف نہیں بنا سکتے اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہو تو اسے آزاد چھوڑ دو آج کا کام چھوڑ کر کل کی ذمہ داری سے بچہ نہیں جا سکتا جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بہترین معاوضہ وصول کرو لیکن کبھی بھی روح اور دل کو بیچنے کی کوشش مت کرنا بار بار ہارنے کے باوجود ہنسلہ نہ ہارنا کامیابی کہلاتا ہے مسیبت تو سب لوگ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اگر کسی کی اصلیت اور کردار دیکھنا چاہتے ہو تو اسے کوئی اہدہ یا اقتدار دے دو صبر کا پھل ضرور ملتا ہے یہ وہی پھل ہوتا ہے جو کسی نے جلد بازی میں چھوڑ دیا ہو ہر کسی پر اعتبار کرنا خطرناک ہے اور کسی پر بھی اعتبار نہ کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے ظلم کو دیکھنا اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا اس ظلم میں شامل ہونے کے برابر ہے کسی کی دشمنی اور نفرت کا بدلہ اپنی کامیابی سے دیں دوسروں کی غلطیوں کا فیصلہ کرنا آسان اور اپنی غلطیوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے اس دنیا میں جس ایک چیز کی اہمیت ہے وہ علم ہے علم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس وقت تک محنت کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو اپنا تعارف لوگوں کو نہ کروانا پڑے تین باتیں جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہیں پہلی تنہائی میں غور و فکر کرنا دوسری لوگوں سے مشورہ کرو لیکن فیصلہ خود کرو تیسری زندگی کا ایک مقصد بنائیں اور باقیدگی سے اس پر عمل کرتے جائیں لوگوں کی وجہ سے اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں زندگی میں لوگوں کو وضاحتیں دینے کی بجائے کچھ کر کے دکھائیں حقیقت تک پہنچنے کے لئے برسوں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے ہم جو جانتے ہیں وہ ایک قطرے کی ماند ہے اور جو نہیں جانتے وہ ایک سمندر ہے اگر آپ آسانیہ تقسیم نہیں کرتے تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں آپ قیمتی تب ہوتے ہیں جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹے لوگوں میں بیٹھ کر بڑی بڑی اور دانش مندانہ باتیں کرنے والا بے وقوف آدمی ہے خموشیاں سننا سیکھو ان میں صرف سچ ہوتا ہے گزرے ہوئے کال کا افسوس اور آنے والے کال کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے بھی زیادہ قابل تعریف ہے ہر کسی کے ساتھ زیادہ تعلقات نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ انہیں خوش نہ رکھ سکے تو وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے جب تم کسی سے تعلق رکھو تو یاد رکھنا تعلق کی کتاب کے پہلے صفحے پر لفظ احساس امانداری اور برداشت تحریر کرنا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کتاب کے آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں کتابوں اور مشہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے لیکن جو بات تکلیف سہ کر سمجھاتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا جھوٹے انسان کی اونچی آواز سے زیادہ اثر سچے انسان کی خموشی رکھتی ہے اگر آپ ایک خوشی پر زیادہ دیر ہنس نہیں سکتے تو ایک غم پر زیادہ دیر رونا بھی نہیں چاہیے اپنے خیالات کو پانی کے کتروں کی طرح صاف رکھیں کیونکہ کتروں سے دریاء بنتا ہے اسی طرح انسان کے خیالات اس کا کردار بناتے ہیں جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تو خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں خموشی اس وقت بہترین ہتیار ثابت ہوتی ہے جب لوگوں کو آپ سے چیخنے کی امید ہو یہ دنیا بہت خوبصورت اور پور امن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے مشکل وقت ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نکاب کر دیتا ہے نا خوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے ضمیر انسان کی دھیمی مگر وحضہ آواز ہوتی ہے انسان کا بہترین دوست اس کا ضمیر ہوتا ہے جو ہر اچھے اور برے کام پر اس کی ملامت کرتا ہے صبر استقامت اور محنت کی صفات کا مجموعہ کامیابی کی کنجی ہے اگر آپ کی وجہ سے کوئی مسکراتا ہے تو آپ کا وجود قابل راشق ہے اس وقت تک کوئی بھی نکام نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کسی کام کو چھوڑ نہ دے اگر آپ مار دیے جاؤ تو صرف ایک بار مرو گے اور اگر آپ ڈرتے رہے تو بار بار مرو گے کسی امیر شخص کو تباہ کر کے آپ کبھی بھی کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے اگر آپ پختہ ارادہ رکھتے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی صرف نرمی اور شفقت ہی زندگی کے ہر طفان کو حراسہ کر سکتی ہے